ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی نجی سوسائٹی نے پلوٹوں کے قبضے نہیں دیئے عدالتی احکامات کے باوجود ڈی جی نیب لاہور نے کاروائی نہیں کی متاثر افراد نے ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد کو فریق بناتے ہوئے درخواست میں کہا کہ لاہور کی نیجی سوسائٹی میں پلوٹ خریدے تاہم ابھی تک قبضہ نہیں ملا اس پر عدالت سے 31 نمبر 2019 کو نیب کو احکامات جاری کیے تھے جن پر ڈی جی نیب لاہور نے ایک ماہ اور تین دن گزرنے کے باوجود عمل درامت نہیں کیا ترخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ علیم خان اور دیگر نے جھانسہ دے کر جالی نقشہ جات اور الڈی اے سے منظوری کے بغیر پلوٹس فروخت کیے ہمیں سبز باغ دکھا کر ہماری عمر بھر کی جمع پونجی لوٹ لے گئی اب تک منظورہ سوسائٹی میں ہزاروں افراد سے ایک عرب تک کا فراد کیا جا چکا ہے تاثرہ افراد نے کہا کہ پلوٹوں کی تمام قسطیں جمع کروا چکے ہیں نیب کو تمام ریکارڈ بھی فراہم کر دیا ہے لیکن نیب لاہور کی جانب سے انکوائری کو التواہ میں ڈال دیا گیا ہے جو سمجھ سے بالاتر ہے عدالتی حکمات پر عمل درامت نہ کرنے پر ڈی جی نیب کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے